موسیقی ہیلو دوستو سواغت ہے آپ سب کا خاص بات چینل میں اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں پانی پت جلہ کے بارے میں دوستو پانی پت ہریانہ کے باعث جلوں میں سے ایک ہے پانی پت جلہ روح تک منڈل کے انترگت آتا ہے اور اس کا جلہ مکھیال ہے پانی پت ہے دوستو پانی پت جلہ ہریانہ راجی کے پروی بھاگ کا جلہ ہے اور اس کے اتر پروی سے دکشن پروی تک اتر پردیس راجی ہے اس جلے کا بارڈر اتر پروی سے دکشن پروی تک اتر پردیس کا ساملی جلہ دکشن میں سونی پت جلہ پروی میں جند جلہ اور اتر میں کرنال جلہ ہے دوستوں پانیپت جیلہ آبادی کے معاملے میں دیس میں 396 اور راجی میں دسویں اسثان پر ہے اس جیلے کا شطرفل 1268 ورگ کلومیٹر ہے 2011 کی جنگنہ کے نصار یہاں کی کل جن سنکھیاں 12,5,000 کے آس پاس ہے جس میں پوروس 6,4,000 اور مہلائیں 5,56,000 کے آس پاس ہے پانیپت جیلے کی کل جن سنکھیاں حریانہ کی کل جن سنکھیاں کا 4,74% ہے یہاں کا جن سنکھیاں گھنٹو 951 ہے یہاں کا لنگانوپات 940 ہے دوستوں پانیپت جیلہ ہندو بھو سنکھے جیلہ ہے جس میں کل آبادی کا ناباسی دسنکھ 92% ہندو 7,19% مسلم 0,19% پریسچن 2,08% سکھ 0,190,02% بودھشٹ 0,03% جین تثہ 0,190,01% انی دھرم کے ہیں اس جیلے میں دو انومنڈل پانچ تحصیل چھے بلوک بارہ پولیس تھانے اور ایک سو اٹھانوے راتسوگوں ہیں دوستوں ایتیہاسک جیلے پانیپت کا اتیت گورب سالی اور ورطمان اجوال ہے تین مہا سنگراموں کی رن اسٹھلی رہے اس جیلے کے مخیالے کے لگ بھگچاروں اور چھوٹے بڑے اودیوگوں کا جالسہ بیشا ہوا ہے اس ایتیہاسک اودیوگک نگر میں ہریانہ کے بھننے چھتروں کے سرمکوں کے علاوہ اتر پردیسک سرمک بھی بڑی سنکھیا میں آ کر بس گئے ہیں اس لیے سرمک آبادی دینوں دین بڑھتی جا رہی ہے دوستوں پانیپت اپنے پارمپری ہاتھکرگہ اودیوگ کے لیے بھی جمع جاتا ہے جو کی پوری وش میں پرسد ہے یہ جیلہ پردے چادروں کمبل اور کالینوں کے لیے بھی پرسد ہے دوستوں پانیپت اکٹیس اکٹوبر انیس سو نباسی تک کرنال جیلے کا بھاگ تھا ایک نومبر انیس سو نباسی کو اسے الگ سے جیلے کا درجہ دے دیا گیا تب کرنال کی اصند تحصیل بھی اس کے انترگت آتی تھی ایک جنوری انیس سو بیرانوے کو جیلے کے پنرگٹھن کے دوران اس میں سے اصندت احصیل نکال دی گئی اور دیوگی پریشت بھومی میں نرانتر وکسط ہونے والا یہ جیلہ روزگار کا اسیم بھنڈار ہے دوستوں پورانی کتھا کے انوصار پانیپت مہ بھارت کے سمیں پانڈو بندوں دورہ اصطح پیت پانچ سہروں میں سے ایک تھا اس لیے اسے پانڈو پرست کے نام سے بھی جمع جاتا ہے پانیپت بھارتی اتحاص میں تین پرمکھ لڑائیوں کا گواہ ہے پانیپت کی پہلی لڑائی 21 اپریل 1526 کو دلی کے سلطان ابراہیم لودی اور بابر کے بیچ لڑا گیا تھا جس میں بابر کی سینہ نے ابراہیم کے ایک لاکھ سے زیادہ سینکوں کو ہرائیا اس لڑائی نے بھارت میں بہولل لودی دورہ اصطح پیت لودی ونس کو سماپت کر دیا پانیپت کی دوسری لڑائی پانچ نومبر 1556 کو اکبر اور سمرات ہیم چندر وکرمادیتی کی بیچ لڑی گئی جس میں اتر بھارت میں ہیمو دورہ اصطح پیت ہندو راج کیوں کچھ سمیہ کے لیے سماپت کر دیا پانیپت کی تیسری لڑائی 1761 میں افغان آکرونکاری احمد ساہ ابدالی اور پونے کے سداسی براو بھاو پیسوا کے تحت مراتھوں کی بیچ لڑا گیا تھا یہ لڑائی احمد ساہ ابدالی نے سداسی براو بھاو کو ہرا کر جیت لی تھی یا ہار اتحاس میں مراتھوں کی سب سے بری ہار تھی یہاں کی سکچہ ویوستہ کی بات کرے تو پانیپت جیلے کی 1776 در لگ بھگ 75.9% ہے جو کی راجی کی 1776 در کے لگ بھگ سمان ہے اور یہاں کے پرمک سکچن سنستان آریا گرلز پبلک سکول ڈی اے بھی پبلک سکول ڈیلہی پبلک سکول ڈی پی جی کولیج گورنمنٹ آئی ٹی آئی کولیج ڈی بی جی کولیج آدھی ہیں دوستو یہاں کی پریوہن بیوستہ کافی اچھی ہے سیرسہ سوری راشتری راجمارگ نمبر چالیس پر استثت ہونے کے کارن اس کا مہتو کچھ ماملوں میں راجی کے انے جھیلوں سے کم نہیں آکا جا سکتا ہے یہاں کا نزدکی ہوای اڈڈا اندرہ گاندھی انتراشتری ہوای اڈڈا ہے اور پانیپت جکسن یہاں کا پرمک ریلیوے سٹیشن ہے یہاں کے پرمک درسنی اصطل بابی فیج گیٹ بھو علی سہ کلندر ذرگاہ سلار گنج گیٹ پانیپت سنگرحالے کابولی باغ مسجد کالا امب پارک دیوی مندر ابراہیم لودی قبر آدھی ہے آج کے لیے اتنا ہی دوستو اگر پانیپت جیلے کی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور سیئر کریں اور ہاں دوستو اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بار دکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں